مرزا اختیار بیگ صاحب وہ امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے ہماری تظلیل ہو گئی ہے اور قانون کا چیمپین کہتا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا خواہم متحدہ کی قراردات سے ہمیں ہم پھر بھی یروشلم ٹرانسور کریں گے اور وہ کہتا ہے کہ جی کیوں کہ ہم پیسے دیتے ہیں یو این کو اس لیے ہمارے فیصلے مانے جائیں اور پھر مایک پینس آ کے کہتا ہے دہشت گردی ساری افغانستان پاکستان قرارہ ہے کیسے دیکھتے آپ اس کو مرزا اختیار بیگ صاحب یہ حمزہ کل کی جنرل اسمبلی کی جو قراردات پاس ہوئی ہے میرے نزدی کی ہسٹورک ٹرن ہے اور جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے یہ کل مہور لگی ہے تھپا لگا ہے ورلڈ آرڈر چینج کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری امریکہ کی جو ڈونرس ایجنسیز تھی ہیں آئی میں اپائی ایپ سی ورلڈ بینک میں میجورٹی شیئر اولڈنگ ریمورٹ اس کے ہاتھ میں ائر بیسز رکھ کے اور اسلا فوج کے جو ڈیفنس اکوپنٹ سپلائی کرنے کے پریشر میں یہ ڈکٹیٹ کرتے تھے اور لوگ ویلنگلی انویلنگلی ان کی بات مانتے تھے کل پہلی بار یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک دو تین چیزیں میرے نزدی ایک میری پھول ممار میں میں نے پہلی بار دیکھی پہلی چیز مسلم ممار کی ایک یونٹی نظر آئی ہے ایک ہو کہ انہوں نے ایک کاؤز پہ آل آؤٹ سپورٹ کر رہا ہے وہ ڈیوائیڈن رول جو ان کا تھا کہ سعودیہ کولیدہ اور ایران کو اور ان کے آپس کے اخترافات کو انکیش کر کے کل وہ ہمیں نہیں دیکھنے ایک چیز دوسری چیز کل ہماری ملیہ لہودی نے اس کے بعد جتنے اچھے طریقے آرٹیکلیٹ کر کے اچھے دیا ہے کہ آپ نے مرد کرتے ہیں وہ مجھے بہت پسند آیا ایڈ ساپٹو ہر تیسری چیز جو کل میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ نوٹ دی مائٹ اور اب نئی آور خطے میں نئے ورلڈ آرڈر اوبار رہا ہے جس کو مان نہ پڑے گا یہ چین ہے اور ریشیا ہے ترکی ہے اور پاکستان کی جو سٹیڈیجک لوکیشن ہے جو پیوٹل پاور جیسا بھی کہا وہ جو بن کے اوبری ہے اب یہ چیزیں چینج لائیں گے امریکہ کے ایٹیٹیوٹ پر اور آنا چاہیے لیکن لیکن یہ جس طرح سے بات کی میں خوش جوں اس نے یہ بات کی اور وہ نہیں کرتی تو مجھے دکھ ہوتا وہ اس لیے کہ امریکہ کا چہرہ جو ہے وہ پہ نکاب ہو گیا ہے فلسطینیوں کے کاؤز کی پرموشن یہ پاکستان کی فورن پالسی کا فنڈامینٹل پلیر ہے جسے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس پہ بھی ذرا تفسرہ کر دی جائے گا کہ فورن آفس کی طرف سے بھی بیان آ گیا مائک پینس کی بات کے اوپر جس پہ انہوں نے تھوڑا سنب کیا شہرل رضا صاحبہ مائک پینس کو کہ اگر آپ ہمیں ایلائز کہتے ہیں اگر آپ ہمیں اتحاد اپنا تو اتحادی ایک دوسرے کو اس طرح نوٹسز نہیں دیتے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے تو تھوڑا سا ان کو سرکیسٹک طریقے سے سنب کیا کی طرف سے اور پلاس ڈی جی آئی اس پی آر کے بیان میں بھی یہ کہا گیا کہ افغانستان کی انسٹیبیلٹی میں پاکستان کا رول نہیں ہے بلکہ بیرونی کوتوں کا وہاں پہ بیٹھنا اس کی انسٹیبیلٹی کا قوز ہے پھر فورن آفس نے یہ بھی کہا شہرل رضا صاحبہ یہ بڑی انپریسیڈنٹی چیزیں ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے اوپر بلیم ڈالنے کے بجائے اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ڈرگ پروڈکشن اتنی ایکسپوننشل لیول پہ انکریز کیوں ہوئی افغانستان میں جو ایکسپینشن آف ان گورنڈ سپیسز جہاں پہ لا قانونیت ہے علاقوں میں یا گورنمنٹ کا اثر و سوخ نہیں ہے وہ علاقے بڑھ کیوں رہے ہیں انڈسٹریل سکیل کرپشن کیوں ہو رہی ہے اثر و رسوخ کیسے بڑھا رہی ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے مائک پینٹ صاحب کو یہ کہا ہمارے دفتر خارجانے شیلرزہ صاحبہ پہلی دفعہ تھوڑی سی ہم ویسے گردن اٹھا نہیں رہے امریکہ کے سامنے شیلرزہ صاحبہ دیکھئے اس سے پہلے بھی سر اٹھایا گیا تھا اور اوپیک کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا تھا اس سے پہلے بھی تھرڈ ورڈ کے جو ون سیونٹی سیون سے اوپر چلی گئی تھی یہ زلفقار علی بھٹو کی سوچ تھی اور جب زلفقار علی بھٹو ڈیٹ سیل میں تھے تو انہوں نے لکھا ہے اف آئی ایسیسنیٹڈ میں کہ اگر پاکستان افغانستان میں رشیہ امریکہ کا ساتھ دے گا تو ایک وقت آئے گا کہ امریکہ پوری دنیا میں گھنڈا بن کے دن دن آتا پھرے گا تو وہ وقت تو دیکھ لیا سب نے لیکن نوٹ اونلی تھینکس ٹو مسلم امہ تھینکس ٹو دوس کنٹریز جنہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور مسلم امہ کا ساتھ دیا رائٹس کو پہچانا اور یہ لوگوں کو دکھا دیا کہ جی امریکہ انسانی حقوق کے حقوق کے چیمپین بنتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ان کی مداخلتوں کی وجہ سے کتنے کتنے تختیں الٹے گئے اب اس پہ بات تو نہیں چاہیے پاکستان میں امریکہ کا کیا کردار رہا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کی سرحدے بھی مضبوط کر رہا ہے اور لوگوں کے خیالات بھی اور دنیا میں تیسری دنیا کا جو ایک لیڈر ہے وہ پوری دنیا میں اُبھر رہا ہے تو انہوں نے کس طرح پاکستان میں کہا کہ آپ کو ہوریبل ایگزیمپل بنا دیں گے تو آج اگر پوری دنیا یہ جو ہے کردار سمجھ رہی ہے اور روشیہ اور برطانیہ اور فرانس اور یہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہی ہوتے ہیں اور عوام پورے ممالک ہیں جو ان کے خلاف ہو رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے جی جی شاہلہ رضا صاحبہ اس پہ بھی کومنٹ کیجے گا دیکھیں جب ہم کوئی ایسی چیز ہوتی اس پہ کرٹسائز کرتے ہیں روز کرتے ہیں لیکن جب کوئی بات شاہباشی والی آئے جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو کھل کے دات دینی چاہیے ملے یا لودی صاحبہ نے کوئی گریس ٹانس نہیں لیا بلکو بلاک اور وائٹ کا ہے کہ یہ کام غلط ہوا اور ہم بلکو اس کے خلاف کھڑے میں شاہلہ رضا صاحبہ جی بلکل اور اگر جی بلکل اور اگر یہ دیکھا جائے جس دن سینٹ میں ہم نے اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو بلایا تھا ایک واضح میسج اس دن بھی دنیا کو چلا گیا تھا کہ ہم ڈرون بھی گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں صرف ہمیں انتظار اس بات کا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کب اس کو ہمیں کہہ دی ہے بارمی چیف نے کہا ہے کہ ہم دیفائی طور پر بھی مضبوط ہیں ہم جہیں وہ جی میں یہ کہہ رہی ہوں ہم نظریاتی طور پر بھی مضبوط ہیں بے شک مسلم امہ ڈیوائیڈڈ تھی لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ثابت کیا ہے اور جب وہ ایک ہوئے ہیں تو دنیا نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں امریکہ ہوں چاہے دوسرے ممالک کہ آپ جو ہیں وہ سیویلین رائٹس کی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ہم نے بتایا ہے کہ سیویلین رائٹس ہمیں چاہیے کہاں ٹھیک ہے ہم نے بتایا ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے مراجیت صاحب کرٹسائز ہم کرتے ہیں جو چیزیں کرٹسائز کرنے والی ہوتے ہیں لیکن ہیٹس آف تو ملیہ لہودی صاحب صاحبہ جس کنڈرکشن سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سپیچ بھی ہو گئی محقب بھی ہو گیا کٹھے ہو گیا ووٹ بھی کر دیا اس کا ایفیکٹ کیا دیکھ راتسی صاحب دیکھے دیکھے ایک تو میں دوسری دفعہ آج ملیہ لہودی صاحب جو ہے پھر اس کے ساتھ میں چند چیز ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو آزار چار میں جب امریکہ کی مطالبات بڑھ گئے اور وہ ڈو مور ڈو مور کا مطالبہ پاکستان سے ہم امریکہ کی اتحادی ہیں لیکن جس طرح آپ ان کے سامنے جھک رہے ہیں یہ دوستی نہیں ہے یہ غلامی ہے اتحاد میں غلامی نہیں کی جاتی اب جو پاکستان کا موقع ہے برکل ایسا ہونا چاہیے پاکستان کو بیرونی امداد سے تو بھی ہم چھوٹکار حاصل کر سکتے ہیں اگر پاکستان کے اندر جانتدار لیڈرشیف ہو کرپشن پر خاتمہ ہو پاکستان کا پیسہ پاکستان میں وہ باہر نہ پڑھا ہو لیکن دو تین چیزیں میں جو فارم پولیسی کا عوری سے ہم بات کر رہے ہیں اس میں کہتا چلوں آپ کے پروگرام میں جو ابھی آپ نے ہمیں فارم آفیس جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنایا دیکھیں حمزہ آپ کے پروگرام میں شاید ہم ہی ہے جو ایک سال سے مسلسل یہ فارم پولیسی کو پر بات کر رہے ہیں افغانستان میں جو دائش کے ٹکانے بن رہے ہیں تو ٹی ٹی پی کی قیادت وہاں پہ موجود ہے یہ ساری باتیں کی ہیں فارم آفیس جی اور آج جب فارم آفیس کر رہے ہیں تو ہم خوش ہو رہے ہیں بلکل ہم تو کہتے رہے ہیں اور ہمیں گلہ اپنی وزارتی بات کوئی نانے مسلی اس پہ خوش ہونا چاہیے اور ہمیں وزارتی خارجہ سے تو یہی گلہ ہوتا تھا کہ سکسٹی پرسن افغانستان پہ اثر رسوخ ان کا نہیں دو مور مجھے کہے دشتگردی کی کاروائیہ کاروائیہ وہاں سے ہوتی ہے دو مور میں کروں آپ کا سیریا پی جو امن کی بات آتی ہے بمباری کر دیتے ہو ذمہ دار میں ہوں امریکہ کے اندر جو دشتگردوں کی کاروائیہ ہو رہی ہو آپ کے اندر سے ہو رہی ہے ذمہ دار میں ہوں اور ایک اور چیز جو ٹرمپ کے آنے سے میں ایک چیز سے بڑا خوش ہوں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے حمزہ کہ ٹرمپ کے آنے سے دنیا میں امریکہ کا حقیقی چہرہ سامنے آتا گیا بلکل صحیح ہے ہوتا کیا تابیتا مہدین انڈیا ہی خواہ دیا ہے ٹرمپ نے امریکہ دکھا دیا ساری ہیومن رائٹس کا لبادہ اور کی یہ پوری دنیا میں دشتگردی کی کاروائیہ خود کرتے تھے لیکن لیکن اب جب ٹرمپ آیا ہے تو جس طرح کی یو این میں بیٹھ کے ان کی جو وہاں پہ وہ ہوتا ہے ممبر ہوتی ہے انہوں نے جس انداز سے زبانی استعمال کی کہتے ہیں یو این ہے کیا کہتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں یو این ریزورشن سے فرق نہیں پڑتا اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم یو این کو فنڈز کرتے ہیں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کلائیمیٹ چین دنیا کا ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو بھی بتائیں حمزہ سو ارب دین ایٹریقہ اوبامہ اوبامہ نے معایدہ کیا تھا لیکن جب ٹرمپ آیا تو کہتے ہیں یو این کو کہتے ہیں ملکو ٹھیک عمراتی صاحب سو ارب ڈالر پھر ان کی نیشنل ایک اور چیز بھی اندر سے کھوکلے ہو رہے ہیں اندر سے کھوکلے کس طرح کی ابھی نیشنل سیکیورٹی سٹریڈی جی پہلی ٹرمپ نے اپنی دے دی اس میں جو چیزیں غور طلب ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر اس نے مزید آگ بڑھکا دی اسلام کو نشانہ بنایا اس نے ریچہ کی اوپر بات کی پاکستان کی اوپر بات کی انڈیا کا سروسو بڑھانے کی بات کی انہوں نے چائنا کو ٹارگٹ کیا پاکستان کو ٹارگٹ کیا اپنے اندر سے اپنے حالات کو کس انداز سے بہتر کر کے آگے بڑھنا ہے وہ کوئی سوچ نہیں بلکو ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیں جلدی سے سر کہ کیا کر لیں گے اگر ہم برابری کی بنیاد پہ ان سے زرہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کیا کر لیں گے ایف سکسٹین وہ نہیں دیتے اور وہ کربوں ڈالر وہ نہیں دیتے کل ملا کے کچھ سات سو ملین دیتے ہیں شاید سال کا سو عرب ڈالر سے تجارہ سو عرب سان ہو گیا ہے ہتھیار ہتھیار وہ نہیں ہمیں بیشتے صحیح طرح کہ وہ ساری انڈیا کو بیشتے ہیں مر مراہ کو کوئی ایک ایف سکسٹین وہ بھی نہیں دی رہا ہے ہمیں سینکشنز بھی لگائیں گے اور مزید کیا کر لیں گے اگر ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کے صحیح بات کرتے ہیں تو جب آپ پہ سختی آتی ہے تو تب ہی آپ کا اندر کا جوہر وہ باہر کھل کے سامنے آتا ہے اور جب بھی پاکستان پہ سختی آئی ہے تو پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہوئی ہے اور اس وقت اگر کوئی اچھی لیڈوشپ رہی ہے تو وہ بھی کھڑی ہوئی ہے انیس سو پینسٹ میں بھی ہماری لیڈوشپ کھڑی ہوئی ایوب خان کی شکل میں انہوں نے جواب دیا پھر بٹو صاحب کی شکل میں ایٹم بم کے لیے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا یا مسلم امہ کے لیے پھر زیاء الحق جب صدر بنے تو انہوں نے وہ جب وار بنی اس میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا جب نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا نائنٹیز میں تو بڑا پریشر تھا پاکستان پہ اور اٹومک جو ہمارے رییکشن جو ہوئے تھے نیوکلل جو ہمارے ڈیٹونیشنز ہوئے تھے اس میں ایک کردار اس وقت کی حکومت کا بھی تھا تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کوئی خدا نخص کردار ادا نہیں کر پاتے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پھر کیپیٹلائز نہیں کر پاتے ہم ایک سٹینڈ لیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر جو ہے امریکہ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں جب ایک سٹینڈ لے لیا ہے اب اس کو آپ کنٹینیو کریں اور اس کو کنٹینیو کرنے کا طریقہ کیا ہے کنٹینیو کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے ایک ہم اپنی انٹرنل کیپیسٹی بلڈنگ کریں میں بار بار اس ٹاپک پہ یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ کیپیپیلٹی ہے مسلم امہ میں جو کسی اور ملک میں نہیں ہے جو ہم لائز کرنے ہے اپنے آپ کے پر ایک اندر سے مضبور ایک چیز ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی عوام سمیئے درخواہ ایسے لیڈرز کو مندرز کو منتخی بھی نہ کریں جن کے زیادہ تر اساسے اور مفادات انویسٹن کنٹریز میں ہوں کیونکہ جب وہ وہاں پہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ انڈیجنس وہ ایک آزاد پالیسی اور ایک آزاد فیصلہ سازی کر نہیں سکتے کیونکہ حمزہ صاحب اگر آپ کے گھر میں میرے پانچ کرو روپے ہوں گے میں کیسے آپ کے موہ پر سخت بات کروں گا میں تو تب ہی آپ کے خلاف بات کروں گا جب میں آپ پر ڈیپینڈنٹ ہی نہ ہوں تو ہمارا ملک بشک ڈیپینڈنٹ نہ ہو لیکن ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہماری بیروکرائٹک ایلیٹ یہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں انویسٹن کنٹریز پہ تو پابندی لگائیں پاکستان میں کوئی بھی آدمی لیڈر اور کوئی بھی آدمی وزیر آزاد پس تک نہ بنیں جب تک اس کے احساسے اور اس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو تب ہی آپ ایک آزاد جو ہے وہ پولیسی بنا اور یہ پوری مسلم امہ کے لیے ہے آج بھی ایسے پٹھو بیٹھے ہیں جو آیاشیوں کے لیے جاتے ہیں امریکہ جو وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جو عوام کی برزی کی خلاف وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں ان کے سامنے یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے ہم پہ تو پوری مسلم امہ لیکن بلخصوص پاکستان کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ سوکی روٹی کھا ہے لیکن ان امریکنوں انگریزوں کے سامنے یہ جا کے وہاں پہ لیٹنے سے گریز کریں بلکہ ٹھیک ہے جی جانرزی سیر صاحب فائنل ورڈز کوکلی میں سٹپس بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر مس ایڈوینچر ہوتا ہے جو دمکیہ ہمیں مل رہی ہے پہلی بات ہمیں افغان ریفیجیز کو بیج دینا چاہیے تاکہ امریکہ شولڈر کرے یہ ذمہ داری دوسری بات کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہمیں ہلٹ کر دینی چاہیے اگر مس ایڈوینچر ہوتا ہے تسری بات یہ جی لک اور ایئر لک جو ایکسس ہم دے رہے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی معاقضہ نہیں مل رہا یا پینٹس مل رہے ہیں اس کے بارے میں ریویو کرنا چاہیے تسری بات یہ جو ہم کوپریشن کر رہے ہیں یو این میں دوسرے حوالوں سے بھی جو پبلک سفیر میں نہیں ہے وہ کاؤپریشن اور تاؤن کو ڈاؤنگلیڈ کر دینا چاہیے تاکہ امریکہ کو بھی میسیج جائے کہ یہ ون وی سٹریٹ نہیں ہے پاکستان ایک ساورن ملک ہے مجھے یہ پتائیں کہ وہ حملہ نہیں کر سکتے ایک اٹومک ملک ہے اس طرح حملے نہیں ہوتے اٹومک ملکوں کے اوپر باقی کیا ہو جائے گا پیچھنا دے بھی تو نہیں رہے مطلب کوئی عربوں کھربوں ڈالر دیکھیں کوئی بھی کائنسک ایکشن پاکستان کے خلاف جو ڈران سے زیادہ ہو اس مارا ریڈ لائن کروس ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے کیا کاؤنٹر میجرز کرنے ہیں صرف رہداری کا پیسہ اگر آپ لے لوں تو امریکہ رونے کو آ جائے گا مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہے مرزا اختیار بیگ صاحب دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ ورلڈ آرڈو چینج ہو رہا ہے اور آپ چائنا کے ساتھ سی پیک اور رشیا کے ساتھ ترکی کے ساتھ ریجن میں اپنے معاشی تعلقات بڑھا کے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کریں تاکہ امریکہ کی اوپر آپ پر ریلائنز جو ہے کم سے کم آسے آسے کریجل ہوتا جائے آپ نے جب امریکہ پر ریلائنز دکھایا ہے انہوں نے ہمیں ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کرا ہے اور اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنے پیروز پر کھڑے ہوکے خطے کے ممالک جو ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اس کا موقع ضائع نہ کریں میں مشکور ہوں میرے کہنے لئے آپ نے ملی الودی کا کلپ دکھایا جو اس نے پورے آپ کے پروگرام کی ایک دینامک چینج کی ہے ہمیں پتا چلا کہ کتنی باوقار طریقے سے پاکستان نے کوئر سپونسر بھی کیا کیس کو اور اس کیس کو پیج بھی کیا بلکل مرزا صاحب یہ چیزیں ہمیں نئی جنریشن کو پتا نہیں چاہیے کہ اب ہمارے میں اتنے گھرس ہیں ہمارے پاس سبسز ہے کہ جو دوریاں کے سامنے ہم گیت کنونس کی بنیاد پر پیش کر سکتے ہیں اور میں ملی الودی کو خاص طور سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا وہ وقار ایک گریم سوچام وہ مجھے نظر آیا ہے اور پوری قوم کو نظر آیا ہے کل بلکل مرزا صاحب انہی ورڈز پر انڈ کرتے ہیں پروگرام کو بے شک ہم راج تحسین پیش کرتے ہیں ملی الودی صاحبہ کو جنہوں نے بڑے ہی زبرتست طریقے سکر فلسطینیوں کے مقدمے کی بات کی انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے پاکستان ہمیرے